ہلالی صاحب سولہ دسمبر کا دن پاکستان کو کبھی نہیں بھول سکتا ماضی میں جھاکے تو اس ثانیہ کے پس منظر میں کون سے عوامل دکھائی دیتے ہیں؟ یہ ثانیہ کیوں پیش آیا؟ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تین لوگ تھے جو چاہتے تھے کوئی چینج ہو مثال کے طور پر یحیاء خان بھٹو اور مجیب و رحمان یحیاء خان چاہتا تھا کہ وہ پریزڈن رہے ان دونوں کے اگر جو بھی ان کا ارینجمنٹ ہے وہ رہے مجیب وہ تو چاہتا تھا کہ یا وہ پرائیم انسٹر بنے اور پاکستان یا ایک انڈیبینڈنٹ کنٹری کا پرائیم انسٹر بنے اور بھٹو صاحب جو تھے ان کو یہ ایک چیز پتا چل گیا تھا کہ وہ پرائیم انسٹر جب تک مجیب و رحمان ہے اور اس کا اور اس پاکستان کا پرمننٹ میجورٹی ہوگا معنی ایس پاکستان کو ون ووٹ ون ووٹ ون مین ون ووٹ کا مطلب یہ ہے کہ بنگالی کا ہر وقت میجورٹی ہوگا تو وہ اس کو پتا تھا کہ ایسے تو میں کبھی پرائیم انسٹر نہیں بن سکتا ہوں کہ جا کے میں بنگال میں الیکشن لڑوں لہٰذا اس نے سوچا کہ دو طریقے ہیں ایک فوج ہار جائے اور ایس پاکستان سسیٹ کیا جائے دیکھئے یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں آپ کہیں گی یہ تو عجیب سی بات ہے کہ بھٹو چاہتا تھا کہ فوج یہ جنگ ہار جائے اور ایس پاکستان ہم سے الگ ہو جائیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں حلف اٹھا کے میں بتاتا ہوں مجھے اس کو کس نے بتایا وہ تھا جے اے رحیم سیکیٹری جنرل پی 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 کا نائنٹین سیونٹی تری میں اس نے مجھے کہا کہ بھٹو صاحب اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب تک ایس پاکستان اور اس نے انگریزی میں کہا ہولٹر اراؤنڈ آن نیکس میں نے ایک پھتر ہمارے گردن پہ جو لٹکا ہوا ہے جب تک یہ ہوگا کوئی پروگریس نہیں ہو چکتی ہے اور قسمت دیکھو ہمارے کہ ہمارا جو خواہش تھا وہ پورا ہو گیا اور اب ہم علایدہ ہو گئے ہیں یہ پھتر ہمارے گلے سے ہٹ گیا ہے اور انشاءاللہ اب پاکستان تم دیکھو گے کیسے ترقی کر رہا ہے مگر لیٹ بی سی ون تنگ اس کا الون قصور نہیں ہے مجیب و رحمان کو دو دفع دعوت دیا تھا یہیہ خان نے کہ آؤ پنڈی بات کرو اس نے کہا نہیں اس نے کہا تم مجھے بتاؤ چھ پوائنٹس جو ہیں ہمارا تم ایکسپٹ کرتے ہو کہ نہیں اور سکس پوائنٹ جو عوامی لیگ نے پاس کیا تھا وہ ایک کانفیڈرل پلان تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ ایک کانفیڈریشن آف پاکستان اور علیدگی اور کانفیڈریشن سمجھئے ایک ہی بات ہے تو یہ باتیں اس طریقے سے یہ جو اس پاکستان سے ہمارے الگ ہو گیا اگلے سیگمنٹ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سب غلط بات ہیں کہ ہم ہار گئے ہماری فوج بری طرح ہاری بلٹری نہیں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں نبے ہزار لوگوں نے بے شک سرینڈر کیا ہوگا مگر بتیس ہزار لوگ تھے جو صرف لڑ سکتے تھے اور ان کے خلاف کتنے لوگ تھے نائن ڈیویزنز آف ڈی انڈیا نامی ایک سو تیس ہزار لوگ بتیس ہزار لوگوں کے خلاف لڑ رہے تھے اور ان کے پاس ٹوٹل ائر سپیریوری تھی تھے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ نہیں پریویل کرتے بالکل پریویل کیا تو میں ریپیٹ کرتا ہوں یہ نبے ہزار جو سرینڈر کیا تھا یہ ٹروپس نہیں تھے ان میں نان فائٹر سیبل سرونٹس عورتیں بچے اور وہ لوگ بس پاکستانی جو ادھر سے نکل کے جانے تھے وہ بھی تھے اور آپ پوچھیں گے یہ ہم نے فیکس بھی گئے نہیں یہ تھے شرمیلا بھوس نے اکسفرڈ یونیٹی کے ریسرچر ایک کتاب مشہور کتاب لکھا ہے اس نے یہ کہا تھا اور اس کے حمود الرحمان کمیشن کے کیجولٹی ریپورٹس تھے ٹوئنٹی سیون تھاؤزن ایس پاکستان کے فائٹنگ پہ بوس کے تھے بیٹوین فیفٹی ٹو آ ہنڈرڈ اور یقین کریں کہ مجیب الرحمان کہہ رہا تھا کہ تین ملین لوگ مڑ گئے دیکھ رہے ہیں آپ کس قسم کی جھوٹ اور کس قسم کی رونگ پرسیپشنز ایس پاکستان کے جنگ کے بارے میں سپریڈ ہو رہے ہیں تو میں نے سوچا یہ موقع ملا ہے مجھے جے رحیم کے بات بھی بتاؤں اور کچھ پرسیپشنز بھی ٹھیک کروں اور یا صاحب سیاستدان سکوتے ڈھاکا کو فوجی ناکامی قرار دیتے ہیں جبکہ چند روس قبل سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوا نے اپنی ایک تقریر میں اس واقعے کو سیاسی ناکامی قرار دیا تھا تو کیا وقت آگیا ہے کہ اس بارے میں کچھ بات کر لی جائے کہ آخر ناکامی تھی کس کی دیکھیں دونوں کا دونوں کا جیسے انہوں نے کہا ہے نا غزرالی صاحب نے تو ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ہم ایک گاڑی میں تھے تو آگے بھٹو تھا اور میں گاڑی چلا رہا تھا پیچھے دو لوگ اور لوگ تھے وہ موجود تھے تو پیچھے سے دونوں جو نوجوان لڑکے تھے وہ ابھی بھی زندہ ہیں انہوں نے کہا کہ ہم تو الیکشن میں جیت گئے ہیں لیکن ہم تو حکمرانی نہیں کریں گے ہم تو پنجاب اور سندھ میں زیادہ زیادہ کریں گے تو بھٹو نے مڑ کے کہا پیچھے مڑ کے کہ دیکھو میں کیسے لڑاتا ہوں میں مجیب کو یائیہ سے لڑاؤں گا اور یائیہ کو اندرہ سے لڑاؤں گا اور پھر دیکھنا کیا صورتحال پنتی ہے یہ وہ پلان تھا اس پلان کی بہت پیچھے سے چیزیں آتی ہیں اب یہ چیزیں آپ آتی ہیں یوب خان کا کدتنا شاہب صاحب نے بقیدہ لکھا ہے کہ یوب خان کے زمانے میں ہی ایک فیلنگ بن گئی تھی سیول سروس کے اندر بھی اور اس کے اندر بھی اپنا آرمی کے اندر بھی کہ ان لوگوں سے جان چھڑائی جائے وہ جو صورورتحی کا پلان تھا جو پیریٹی والا پلان تھا اس کو ختم کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کو اعلیدہ کیا جائے تاکہ ہم یہ فوج میں آ جاتے ہیں پانچ فٹ دو انچ کے ہوتے ہیں تین انچ کے ہوتے ہیں ان کو ریلیکس جن ملتی ہے سیول سروس والے بھی بڑے اچھے خاصے پریشان ہوتے تھے کہ ان کو بنگالی پڑھنی پڑھتی تھی وہ تو اردو جانتے ہوتے تھے پھر جا کے کوئی چٹاگانگ میں نوکری کر رہا ہے کوئی اور نوکری کر رہا ہے اس لئے کا تو یہ بھی ایک پلان تھا کہ بس ختم میں کافی ہو گیا جتنا ہمارے ساتھ رہنا تھا رہ لیا اب ختم ہو جائے پورا نئے تفصیل سے اس بارے میں برگیڈر ایفار خان کی اور یاجہ خان کی باتیں اور کنورسیشنز نے لکھی ہے لیکن مشرقی پاکستان میں ہوا یہ میں مجیبہ رمان سے یہاں ملا تھا جس وقت یہ جہاں آیا لاہور میں اور وہ اس نے جلسہ کیا تو اس وقت ہم نے ان سے چورش کشمیری کے اس جیٹان کے دفتر میں سوال کیا کہ ہم نے کہا کہ آپ یہاں پر آگ کھڑے ہم نے پانچ چھے جگہوں پر آپ نے بندے کھڑے کیا ایک محمد خان ریسانی کو کھڑا کیا آپ نے اس میں ایک ملتان میں کھڑا کیا تو اس نے بڑا فٹ سے جواب دیا اس نے کہا میں تو پھر آپ کے ساتھ ہوں اپنا فیڈریشن کے ساتھ ہوں میں نے تو چھ ساتھ بندے کھڑے کیا آپ بھٹو سے پوچھو اس کو ایک بندہ بھی وہاں نہیں کھڑا ہوا ہم نے پھر اس کو جواب دیتے رہے گی جماعت سلامی نے بھی کھڑا کیا فران نے بھی کھڑا کیا مسلم لیگ نے بھی کھڑا کیا لیکن وہ ماننے والا نہیں تھا اور اس کے بعد اس نے پھر باتیں اور طرف چلے گی تو وہ لگ رہا تھا کہ مجبر رمان اس پر پلان پر ہے کہ وہ کس طور پر یہاں پر آکے یا تو بنگال کو رہدہ کر لے یا وزیراعظم بن جائے لیکن جائیہ خان کا جو پلان ہے بڑا خوفناک تھا آپ اندازہ کریں کہ اس پلان کے اندر ہماری فوج وہاں موجود تھی لیکن ریگلر پوسٹنگز بھی ہو رہی تھی اکا خان واپس آ رہا ہے فلانی یونٹ واپس آ رہی ہے فلانی یونٹ واپس آ رہی ہے اور ہمارا جو رچس ایٹیچوڈ تھا وہ بڑا خوفناک تھا دیکھیں جہاں تک پولیٹیشنز کی خرابی ہیں تھے وہ اپنی جگہ لیکن جب پچیس مارچ کو اپر ایکشن شوئے جو میرے سامنے کتاب پڑی ہوئی ہے سٹینجر ان می اون کنٹری یہ ایس پاکستان کی ایک اوپر بیجر جنرل ریٹائر خادم سین راجہ کی کتاب یہ بڑے یہ وہاں پر جیو سی تھے اوپر لیفٹ نے جنرل تھے وہ پہلے ٹکا خان تھے پھر جنرل نیازی تھے یہ بڑی خوفناک حقائق والی کتاب ہے گرچہ کہ مدرمہ میں بھی بہت زوری چیزیں ہیں لیکن آپ اندازہ کریں کہ ان میں واقعہ لکھتے ہیں کہ جیسے ہی نیازی انٹر ہوا اور نیازی نے اس سے کہا یہ لوگ میرے جانتے نہیں اور پھر گاری دیکھے کہا میں ان کی نصف بلد کر رکھتا ہوں آپ اندازہ کریں کہ بہت سارے بنگالی افسر تھے وہ کہتے ہیں وہاں پر موجود تھے اور سناٹا چھا گیا اور سناٹے کا دوران ایک بنگالی میجر تھا مشتاق وہ اٹھا اس کی ہاتھ میں پسٹول تھا اوپاتھ میں گیا اس نے خودکشی کر لی